السلام علیکم میرے عزیز دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو سور ملک ہمیں کیا شخصہ دیتی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ جانکاری دیکھیں گے سور ملک میں بہت ساری اچھی باتیں بتائی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسانوں کے لیے ایک سبق بھی بتایا گیا ہے سور ملک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی اس دنیا کا مالک اور اللہ نے ہی اس دنیا کے کو بنایا ہے اسی کے سہارے یہ دنیا چل رہی ہے ہوا پانی کھانا سبی کا انتظام وہی کرا رہا ہے اگر وہ ناراض ہو گیا تو پل بھر میں اس دنیا کو تباہ کر سکتا ہے سور ملک میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو بھی ہم کچھ کھا رہے ہیں یہ ساری اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہمیں سور ملک کی تلاوت بھی روز کرنی چاہیے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے سور ملک انسانوں کو یہ نصیحت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے راستے پر چلے اور غلط کاموں سے بچے نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا اور ملا کر سور ملک میں یہ نصیحت دی گئی ہے کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے انسانوں کو اس کے بتائے حکموں کا پالن کرنا چاہیے نہیں تو اللہ سب کچھ ختم کر دے گا سور ملک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں ان سب کا آخرت میں اچھا ہوگا اور ان کو جنت بھی ملے گی تو ہمیں بھی سور ملک کی تلاوت کرنی چاہیے اور سور ملک روز پڑھنا چاہیے ہم نماز کے بعد پڑھیں سور ملک کی تلاوت کریں ان سب سے آپ کو بہت سو کچھ فائدہ ہوگا آپ یہ سب چیزیں ضرور کریے گا انہیں انعام دیا جائے گا اور اللہ پر ان کی رحمت برسے گی اور جو لوگ اور جو برے کام کریں گے اس کو سزا بھی ملے گی اللہ سور ملک میں ایسے لوگوں کو چیتاف نہیں دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور بتو کی پوجا کرتے ہیں ایسے لوگ بھینک کر عذاب کا شکار ہوں گے آخری نصیحت سور ملک پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ تو لگ ہی جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے انسان اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی طرح ہے جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں وہ اللہ کے سامنے ایک کیڑے مکوڑے کی طرح ہیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایک مسافر کی طرح اور ہم چلے بھی جائیں گے ایک مسافر کی طرح ہمیں اس دنیا میں رہ کے گھونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو اللہ کے بتاہ ہوئے راستے ہیں ان سب پہ چلنا چاہیے اللہ چٹکی میں اس دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور برباد بھی کر سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلا جگہ پر بھوکم پایا تو ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پل بھر میں بڑی بڑی عمارتیں مٹی میں مل جاتی ہیں لوگ کچھ ہی منٹوں میں دم توڑ دیتے ہیں ایسی مسئیبتیں کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہیں اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے صرف اللہ کے بتاہ راستے پر چلنا چاہیے اگر ہم امیر انسانوں کو ہی سب کچھ مانیں گے لوگوں کو تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اللہ گریب لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے امیر لوگوں سے تو ہمیں کبھی بھی دولت چھوڑت نہیں مانگنی چاہیے یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں اللہ جس کو چاہے دولت دے جس کو چاہے گریبی دے اور ہم اس کے عذاب کا شکار کبھی بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں صرف اللہ کی عبادتوں پر دھیان دینا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے نمازوں کو پڑھنا چاہیے اور قرآن شریف بھی پڑھنا چاہیے مہینوں سے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے ہمیں اپنی دنیا نہیں بنانی تو ہم دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے آخرت کی چیزوں پر دھیان دیں تو اس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہوگا آج کل کی دنیا میں لوگ آخرت چھوڑ کے دنیاوی زندگی میں لگ گئے ہیں جو کی سراسر گلہ تھے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا مت بھولیے گا میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی